علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو صدقہ فطر پر ہوگی سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ صدقہ فطر ہے کیا جس کو زکاة الفطر بھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان مولق ہو جاتے ہیں لٹک جاتے ہیں جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے اور آقا پاک علیہ السلام نے صدقہ فطر کے متعلق مدینہ شریف میں منادی بھی فرمائی کہ ہر چھوٹے بڑے پر صاحب نصاب پر صدقہ فطر لازم ہے صدقہ فطر کے تعلق سے اکابر صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح نماز میں سجد سہو ہوتا ہے نماز کی جو غلطیاں ہیں نماز میں جو غلطی ہو جاتی ہے سجد سہو سے وہ جو غلطیاں جو ہوتی ہے وہ برابر ہو جاتی ہے یعنی وہ غلطیاں معاف ہو جاتی ہے اسی طریقے سے فرما جاتا ہے کہ صدقہ فطر رمضان کے لئے صحو کا کام کرتا ہے رمضان کے لئے سجد سہو کی طرح کام کرتا ہے کس طرح روزے کی حالت میں گناہ ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں کوتاہیاں ہوتی ہیں تراوی ادا کرنے میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا پھر روزے کی حالت میں گالی غلوج ہو جاتا ہے تو ایسے گناہوں کا جو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے رمضان کے مطالق جتنے فرائض اللہ تعالی نے فرمائے ہیں اس کے اندر جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے تو علماء اکرام بیان کرتے ہیں صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تعالی وہ تمام ناکامیوں کو معاف فرما دیتا ہے وہ تمام جو ہے کوتاہیوں کو درگزر فرما دیتا ہے تو صدقہ فطر کی جو ہے سو آپ یہاں پر اہمیت کو سمجھے ہر مسلمان روزہ رہ رہا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر دے اب یہاں پر آتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب کس کے اوپر ہے ہر صاحب نساب جس طرح آپ نے زکاة کے مسئلے میں سنا تھا جو صاحب نساب ہوتا ہے یعنی ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے ساتھ تولے سونا جس کے پاس ہو یا پھر یہ دو نساب میں سے ایک نساب جس کے پاس ہو وہ غنی کہلاتا ہے یا اتنا کیش اس کے پاس ہو یا اتنا مال اس کے پاس ہو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے صدقہ فطر میں مال کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہے اور صدقہ فطر میں آپ کی حاجت اصلیہ سے آگے جو چیزیں ہیں گھر میں پڑی ہوئی ہے ویسٹ ہے لیکن اس کی نوعیت اس کی قیمت جو ہے ساڑھے باون تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو اس شخص کے اوپر بھی صدقہ فطر جو ہے واجب ہوتا ہے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے واجب تو صاحب نساب کے اوپر ہے لیکن روزے کی حالت میں کوتاہیاں ہر کسی سے ہوتی ہے تو بہتر یہ ہوگا جس پر واجب نہ ہو کیونکہ تھوڑی سی مقدار میں یہ تھوڑے سے رقم میں یہ واجب ادا ہو جاتا ہے یہ بہت بہترین چیز ہے یہ تو جو اللہ تعالی نے جس کو مال عطا کیا ہے اس کے بارے میں ہی میں آگے بیان کروں گا صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ ایک ساہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں صدقہ فطر کس کس چیزوں پر نکالا جاتا ہے کن کن چیزوں پر صدقہ فطر نکالا جاتا ہے پہلی چیز ہے اس کے پر یہ یعنی صدقہ فطر نکالا جاتا ہے چار خسم کی اشیاں کے اوپر یہوں ہیں جو ہے کجور ہے اور کشمش ہے اب اس کی الگ تفاصیل ہے نبی کریم علیہ السلام نے کجور کے لیے کشمش کے لیے اور جو کے لیے ایک ساہ فرمایا ہے ایک ساہ کے مقدار میں یہاں پر علماء کا اختلاف رہا کسی نے ساڑھے تین کلو کہا کسی نے چار کلو کہا اور کسی نے دھائی کلو کہا اب یہاں پر ہم اکثر جو متفق علیہ قول ہے جہاں پر زیادہ علماء نے توجہ فرمائی ہے میں اسی چیز کو عوام کے لیے ساتھ کے اندر اپنی اس حاصل کلام تک پہنچوں گا جس سے عوام کو بھی راحت پہنچیں دینے والے کو بھی راحت پہنچیں اور لینے والے کے حق میں بھی بہتر ہو صدقہ فطر کا بہت بڑا یہ مقصد ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو فقیر لوگ ہیں وہ بھی صدقہ فطر کے ذریعے عید میں غنی لوگوں کے ساتھ یعنی جن کو اللہ نے عطا کیا ان کے ساتھ انہی کی طرح عید منع سکے صدقہ فطر کا مقصد ہی یہی ہے ایک چیز عوام میں روا دوا یہ ہوتی ہے کہ بھئی اس سال جو ہے صدقہ فطر آپ جو ہے اتنا نکالنا ہے یعنی سوا دو کلو نکالنا ہے یا پھر دو کلو پچاس گرام نکالنا ہے جس کی مارکٹ میں گہوں کی قیمت جو ہے سو روپے ہو رہی ہے تو امیر ہو غریب ہو سو اسی پر عمل کرتے ہیں دیکھیں یہ چیز عدات ہو جاتی ہے لیکن صدقہ فطر کا معاملہ یہ ہے آپ جو چیز کھاتے ہیں آپ جو چیز استعمال کرتے ہیں کھانے میں اسی چیز پر آپ کو صدقہ فطر دینا لازم ہے مثال کے طور پر کوئی بیس روپے کلو والی گہوں کھاتا ہے اپنے گھر میں تو وہ بیس روپے کلو والی گہوں کے حساب سے حساب لگائے تو اس کے پاس صدقہ فطر جو ہے سو پہنٹالیس روپے ہوتا ہے اور اگر کوئی پچاس روپے کلو والا آٹا کھاتا ہے کیوں یا پھر آٹا پچاس روپیا کلو والا لیتا ہے تو اس کے لئے صدقہ فطر کی مقدار الگ ہو جائے گی تو اپنی حیثیت کے حساب سے اور اللہ نے آپ کو نوازہ ہے اس حساب سے آپ صدقہ فطر دے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آٹا نہ دے گہوں نہ دے آپ خجور نہ دے بلکہ آپ اس کی قیمت ادا کر دے تاکہ لینے والا عید کا کچھ سامان خرید سکے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے یہ بیانہ چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ متوسط ہے یعنی نارمل چیز کھاتے ہیں یعنی لو لیول کی گہوں کھاتے ہیں یعنی کم قیمت کا آٹا کھاتے ہیں ویسے لوگ عمومی طور پر اکثر اکثریت ایسی ہی ہے جو ایک مزاجن ایک لیول کے اوپر وہ رہتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ سوہ دو کلو گہوں شریعت نے اس کی مقدار جو بیان فرمائی ہے دو کلو پچاس گرام ہے اس میں تھوڑا سا آپ اگر بڑھا دیں گے تو سامنے والے فقیر کی لینے والے کے لیے اس کے لیے بہتری ہو جائے گی سوہ دو گیلو گہوں سے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے اب اس کے اوپر آپ اگر بہترین جو ہے سو اللہ تعالی نے آپ کو نوازا ہے آپ بہترین جو ہے سو خسم کی گہوں آٹا وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے لیول کی غزہ کے حساب سے آپ مہینگی گہوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی قیمت آپ جو ہے سو دو کلو پچاس گرام سے آپ نکالیں یہ ہوا آدھا سا گیا ہوں آدھا سا ہے اب آگے آپ بہتر ہوگا میں یہ بیان کر رہا ہوں صدقہ فطر ایک ہی خسم پر نہیں ہے یعنی آپ کی اللہ نے آپ کو جو نوازا ہے اس کے لحاظ سے یہ تبدیل ہوتا ہے اب بہتر سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو کے اوپر دے سکتے ہیں جو کے اوپر آپ دے سکتے ہیں ساڑھے تین کلو جو یا پھر اس کی قیمت آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ جائے تو کھجور پر آپ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں کھجور پر آپ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں ساڑھے تین کلو کھجور اس کی قیمت آپ دے دے آپ جو ہے اس کے اوپر آپ جائے تو کشمش کشمش پر آپ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں بہتر یہ ہے علماء اکرام نے بیان فرمایا فقہ اکرام نے بیان فرمایا کہ یہوں دینے سے بہتر ہے جو دینے سے بہتر ہے کھجور دینے سے بہتر ہے کشمش دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آپ اس کی قیمت ادا کر دے تاکہ اس کے لئے عید کا پکوان کا کچھ سامن مہیا ہو جائے یا پھر وہ اپنی ضروریات کے لئے استعمال کر سکے صدقہ فطر کا مستحب وقت یہ ہے نبی کریم علیہ السلام جو ہے عید الفطر کو جانے سے پہلے آقا پاک علیہ السلام عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا فرما دیتے تھے اب چند لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عید کی نماز ہو گئی تو آپ صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے ایسا کچھ نہیں ہے اس کی مدت تمام عمر ہے آپ جب چاہے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں لیکن افضل اور اولہ عمل یہ ہے کہ آپ عید الفطر کے دن نماز عید الفطر سے پہلے عید کا جانے سے پہلے وہ چیز ادا کر دے صدقہ فطر ادا کر دے اگر کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا عید الفطر کی نماز مشغول ہو گیا یا پھر اس کے پاس صبح صبح وقت نہ رہا تو وہ عید الفطر کی نماز ادا کر کر بھی صدقہ فطر دے سکتا ہے دے سکتا ہے کہ اس کو دے دینا چاہیے دے دینا چاہیے ورنہ یہ اس کے اوپر ایک فرض جو ہے یعنی ایک واجب جو ہے اس کے نام عامال میں رہے گا کہ ادا کرنا اس کے لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے صدقہ فطر مالدار صاحب نساب اپنی طرف سے بھی نکالے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالے اور اگر اس کے والدین اس کے لئے یعنی والدین کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے تو والدین کی جانب سے بھی وہ صدقہ فطر نکال سکتا ہے تو حاصل کلام یہ ہے زکاة آپ جن لوگوں کو دے سکتے ہیں انہی لوگوں کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے جس کو آپ زکاة نہیں دے سکتے اس کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے سادات کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے اسی طریقے سے آپ خاندان میں جن جن لوگوں کو زکاة دے سکتے ہیں ان ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں آخری میں ایک بات یہی کہوں گا صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کیجئے کیونکہ آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ ہماری عید بہتر ہو تو آپ کا خاندان کا غریب ہو آپ کے محلے کا غریب ہو فقیر ہو اس کو بھی حق ہے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ نے اگر آپ کو نوازہ ہے تو آپ کشمش کی قیمت پر ساڑھے تین کلو کشمش کی قیمت پر آپ صدقہ فطر نکالیں اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو آپ ساڑھے تین کلو کھجور کی قیمت دے سکتے ہیں ساڑھے تین کلو جو کی قیمت دے سکتے ہیں اور آپ کے پاس صرف آپ صاحب نصاب ہے یا پھر آپ صاحب نصاب بھی نہیں ہیں آپ کے روزوں میں جو کوتہیا ہوئی رمضان میں جو کوتہیا ہوئی یا امید رکھتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم دو کلو پچاس گرام گیہوں پر صدقہ فطر ادا کرے یہ جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں عوام کے آسانی کے لیے بیان کیے گئے ہیں ورنہ سینکڑوں مسائل فطرے کے تعلق سے نکل سکتے ہیں انہی مسائل پر غور دیا گیا ہے جس میں عوام کے لیے انراحت ہو جس میں عوام کے لیے آسانی ہو جزاک اللہ خیرہ